اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویور سیلفی اپنے ہی سمارٹ فون ورہ سے لی گئی ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس کا آج تقریباً ہر ملک کے شہریوں کو جنون ہے آج سے تقریباً آردہ سال پہلے لوگ صرف تصویریں بنواتے تھے آج کل تقاضے یکسر بدل چکے ہیں آج لوگ خصوصاً جنگ جنریشن فرنٹ کیم سے سیلفی لینا زیادہ پسند کرتی ہے کہا جاتا ہے آج کل کا انسان اتنا خود پسند ہو چکا ہے کہ آسطن دن میں دس سے بارہ سیلفیز بناتا ہے کھانا کھانے کی سیلفی شادی بیا کی سیلفی سلیبرڈیز کے ساتھ سیلفی یا پھر روزہ آفتار کرنے کی سیلفی تک تو ٹھیک تھا کیونکہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں تھا مگر ایڈونچرس سیلفیز جسے کوئی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے وہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے بڑے بڑے نفسیات دان اور سیکیٹریسٹ سیلفی لینے والوں کو ذہنی مریض تک رار دیتے ہیں کیونکہ سیلفی کے نام پر خود پسندی تو سمجھ میں آتی ہے مگر مہم جوئی سمجھ سے بالاتر ہے آج کی ویڈیو میں ہم دس ایسی خطناک اور لرزہ خیز سیلفیز کا ذکر کریں گے جو انسانی جان لینے کا باعث بنیں مگر ویڈیو شروعنے سے پہلے پیش کی معذرت ہے کہ ویڈیو کے کچھ حصے کی تصاویر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ فرضی تصاویر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو سال 2015 میں رومانیہ سے تعلق ارکنے والی نوجوان لڑکی تب جل کر خاک ہو گئی جب یہ ٹرین کی چھت پر ایک خطناک سیلفی لینے کی کوشش کر رہی تھی 18 سالہ اینا ارسا اور اس کی ایک دوست ایک دن ٹرین سٹیشن پر چند سپیشل سیلفیز بنوانے گئی جو اسے فیس بک پر پوشٹ کرنی تھی جب وہ ٹرین کی چھت پر لیٹی اور اپنی لیگ اوپر اٹھائی تو اچانک سے ہی ٹرین کی اوپر سے گزرتی کیبل سے اسے 27000 ورڈ کا ایک شدید جٹکہ لگا جس سے اس کا سارا جسم جل کر خاکستر ہو گیا ایک را گرنے سے بچانے کی برپور کوشش بھی کی مگر یہ بچ نہ سکی اور ایک غیر ضروری مہم جوئی کا شکار ہو گئی سال 2014 میں ایک 23 سالہ نرسنگ سٹوڈنٹ جس کا تعلق پولنڈ سے تھا سبین میں واقعہ ایک لینڈ مارک بریج کے اوپر سیلفی لیتا جان کی بازی ہار گیا اس خوبصورت بریج کے لیج پر بیلس کرتے وقت سالیویا راجزل 15 فٹ اونچے بریج سے کنکریٹ فوٹنگ پر گر گیا اتنی انچائی سے گرنے کے بعد اسے اچانک دل کا شدید دورہ پڑا اسے جلد از جلد ہسپیٹل لے جایا گیا مگر وہ جانبر ثابت نہ ہو سکا یوں ایک اور نوجوان جان کی بازی ہار گیا کہا جاتا ہے کہ گنز کے ساتھ کھیلنا ایک خطناک ترین عمل ہے خصوصاً خالی گن دنیا کی سب سے زیادہ خطناک چیز ہوتی ہے سال 2014 میں ایک میکسیکن نوجوان اس خالی گن کے ساتھ سیلفی لیتے وقت عبرت کا نشاہ بن گیا کیونکہ گن کے اندر پہلے سے ایک گولی موجود تھی یہ ایک اکیس سالہ لڑکا تھا یہ سیلفیز بنا کر فیس بک پیجز پر پوسٹ کرنے کا جنون کی حد تک شکین تھا اس کی دیگر سیلفیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مہنگی کاروں کمتی موڈ سائیکلز اور خوبصورت خواتین کے ساتھ بھی سیلفیز بنواتا تھا نمبر فور ہائی سپیڈ کار سیلفی دوستو چھبیس سالہ کولیٹ منرو جو کہ جلد شادی کرنے والی تھی جون دوہزار چودہ میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں تب جان کی بازی ہار گئی جب یہ اور اس کی ایک دوست ایک خطناک سیلفی لینے کی کوشش کر رہے تھے کولیٹ خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ اس کی فرینڈ گارڈی ڈرائیو کر رہی تھی مگر ان دونوں کا دیان ڈرائیونگ پر نہیں بلکہ سیلفیز پر تھا یوں یہ سیلفی ان کی زندگی کی آخری سیلفی ثابت ہوئی دوستو یہ بھی ایک خطناک ترین سیلفی تھی جب ایک سترہ سالہ سنیا ایک خطناک اور متاثر کن سیلفی بنوانے کے لیے تیس فوٹ بلند ریلوے کے پول پر چڑ گئی یہ اس حادث سے کہ ایک ماہ بعد اٹھارہ سال کی ہونے والی تھی جب یہ تیس فوٹ اونچے ریلوے کے پول سے نیچے گری تو نیچے پندرہ سو وولٹ کی بجلی کی تاروں سے بھی ٹکرائی سنیا بھی تصاویر بنوانے اور سیلفیز بنوانے کی بہت شکین تھی یہ ایک ایمیچر فوٹوگرافر بھی تھی یہ اکثر خطناک مقامات پر جا کر تصاویر بنواتی رہتی تھی یوں روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں لی گئی یہ سیلفی اس کی مختصر سے زندگی کی آخری سیلفی بھی ثابت ہوئی نمبر سکس سیلفی اون ای فورس ڈیٹ ویورز میس ہولی جس کی عمر صرف اکیس سال تھی اپنے منگیتر کے ساتھ ساؤس ویقہ کے شہر جوہانس برگ میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کیمرے کا ٹرائپورٹ ست کرتے وقت گر کر جام بھاک ہو گئی جب یہ پہاڑی کی چوٹی سے نیچے گری تو بے ہوش ہو گئی اور چند لمحوں میں ہی جان کی بازی ہار گئی یہ لوگ سیلفیز نہیں بلکہ کیمرے سے نارمل تصاویت بنا رہے تھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ اس جوڑے کی پہلی ملاقات تھی نمبر سیون دوستو آج ہم نے جتنی بھی سیلفیز کی بات کی ہے ان سب میں یہ اہمکانہ ترین سیلفی کی کوشش بھی کہہ رہے گی یہ ایک 18 سالہ آسکر ریز ہیں اس نے دو جنوی 2015 کو سپنج بوب کوسٹیوم پہن کر اور واشروم کے دروازے پر چڑھ کر ایک عجیب سیلفی بنائی ان دنوں بدقسمتی سے سیلفی اولمپکس کا ٹرنڈ چاہ رہا تھا جب یہ واشروم کے دروازے پر سیلفی بنانے چڑھا تو اچانک لڑ کھڑا کر نیچے گر گیا اس کے سر پر شدی چوٹے آئیں اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں تھا اس لئے زیادہ خون بیچانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی نمبر ایٹ سیلفی آن دا ایج آف ایک کلف دوستو یہ بھی پولنڈ سے تعلی رکھنے والا ایک کپل تھا جو پورتگال کے ایک پہاڑی مقام پر مختلف انگل سے سیلفیز بنانے کی کوشش کر رہا تھا آہستہ آہستہ یہ لوگ اس چوٹی کے کنارے کی جانب بڑھنے لگے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے اچانک سے تصاویر لیتے وقت لڑکے کا پاؤں فسل گیا یہ دونوں سیکڑوں میٹر بلند چوٹی سے نیچے گر کر جان کی بازی ہار گئے جو ایک مرتبہ پھر سیلفی جان لے با ثابت ہوئی نمبر نائن ہائی سپیڈ سیلفی کوٹنی سین فورڈ جن کی اوبر 32 سال تھی انہوں نے درانے ڈرائونگ ایک سیلفی بنائی اس وقت انہوں نے اپنی گاڑی میں پیرل ویلیمز کا گانہ ہیپی لگائے ہوئے تھا سیلفی کو فیس بک پر پوسٹ کرتے کرتے اچانک ان کے ساتھ ایک خطناک روڈ ایکسیڈنٹ پیش آیا ان کی گاڑی خطناک خاصے میں بری طرح تباہ ہو گئی اور ان کی موقع پر موت واقع ہو گئی نمبر ٹین سیلفی آن ریور ایک تیرہ سالہ لڑکی جس کا نام کیرن تھا اس نے بھی بدقسمتی سے درائے ال ٹینل میکسیکو کے کنارے سیلفی لینے کا ارادہ کیا مگر بدقسمتی سے اس کا بھی پاؤں پھیسل گیا اور یہ درائے ال ٹینل کی لہروں کی نظر ہو گئی فائر فائٹرز نے اس کی ڈیڈ بارڈی کافی جدوجہد اور محنت کے بعد تلاش کی دوستو زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انائت اور تحفہ ہے ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے چاہیے میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کچے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسٹ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی